ایک ایسا بلیک ہیٹ ہیکر جس نے اپنی خطرناک ہیکنگ سے یو ایس آرمی کے نیٹ وکس کو ہیک کیا اس نے نہ صرف یو ایس آرمی کے نیٹ وکس کو اپنے خطرناک ہیکنگ اٹیک سے تباہوں پر بات کیا بلکہ اس نے اس دنیا کے بہت زیادہ سالڈ اور پروٹیکٹیو پینٹاگون کے نیٹ وکس کو بھی بڑے خطرناک طریقے سے ہیک کیا اور دنیا کو اپنے خطرناک ترین بلیک ہیٹ ہیکر ہونے کا ثبوت دیا یہ کہانی ہے کیون پاولسن کی یہ ایک ایسا ہیکر تھا جس کو اس وقت امریکہ کی ہسٹری کی سب سے عجیب و غریب سزا سنائی گئی تھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ جان پائیں گے کہ کیسے ایک عام سا لڑکا اس دنیا کا سب سے موسٹ وانٹڈ ہیکر بنا بات ہے 1993 کی جب ایک شخص پولیس سے کچھ چرا کر بھاگ رہا ہوتا ہے اس نے اپنے سر پر بلیک ہڈی پینی ہوتی ہے اور اپنے چہرے کو بلیک ماسک سے ڈھاپا ہوتا ہے اور وہ پولیس کو ایسے چکمہ دے کر بھاگتا ہے کہ پھر پولیس اسے پکڑی نہیں پاتی اور یہاں پر مزے کی بات یہ تھی کہ اب تک پولیس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس نے پوری طرح سے اپنے چہرے کو کور کر رکھا تھا مگر جب وہ شخص پولیس کی پونچ سے بہت زیادہ دور نکل جاتا ہے تو پولیس اس شخص کے سامنے اپنی ہار قبول کر لیتی ہے یہ شخص جس نے پولیس سے اپنا چہرہ پوری طرح سے چھپایا ہوا تھا یہ شخص کوئی اور نہ تھا بلکہ کیون پاولسن تھا جو کہ کمپیوٹر کی شاپ سے ریم چھرا کر بھاگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس سے تقریباً ایک دن پہلے اس کی برسڈے پر اس کے اڈاپٹڈ فادر نے اسے اس کا پہلا کمپیوٹر گفٹ کیا تھا مگر اس کمپیوٹر کی ریم بہت زیادہ کم تھی اس پر کوئی بھی سافٹوئر سموتلی رن نہیں ہوتا تھا اور پاولسن کے پاس اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ریم خرید سکے اور نہ ہی وہ اپنے فادر سے یہ ڈیمانڈ کر سکتا تھا کہ اسے وہ ریم لے کر دیں بس کیون پاولسن نے پھر یہ قدم اٹھایا اور ریم کو چوری کرنے کا پلان بنایا جب کیون پاولسن سکول میں تھا تو اس کو کمپیوٹر میں سب سے زیادہ گیمنگ پسند تھی اور وہ ایک گیمر بننا چاہتا تھا بس اپنے اسی شوق کی وجہ سے وہ ریم چوری کرتا ہے اور گیمنگ کی شروعات کرتا ہے اس کا کمپیوٹر پروگرامنگ کے اندر ذرا بھی انٹرسٹ نہیں تھا سو اسی وجہ سے اس کا کلاس ٹیچر اسے برا بھلا کہتا تھا کہ وہ ایک نالائک سٹوڈنٹ ہے اور وہ کبھی بھی پروگرامنگ نہیں سیکھ سکتا سو اپنے کلاس ٹیچر کے اس بیہیوئر کی وجہ سے اس نے ہیکنگ کی دنیا میں قدم رکھا یوں اس نے اپنے کلاس ٹیچر کو سبق سکھانے کے لیے ہیکنگ کی شروعات کی اور اتنے برے طریقے سے اپنے کلاس ٹیچر کا سسٹم ہیک کیا کہ وہ اس کا کلاس ٹیچر پریشان ہو کر رہ گیا کہ آخر کون شخص ہے جو اس کے سسٹم کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے اور یہی ہیکنگ کی دنیا میں کیون پاولسن کا پہلا ہیکنگ اٹیک تھا کہ اس نے اپنے کلاس ٹیچر کے کمپیوٹر کو اتنے بے رہم طریقے سے ہیک کیا تھا کہ اس کا کلاس ٹیچر پریشان ہو کر رہ گیا اب کیون پاولسن نے اپنے دوست رونلڈ آسٹن کے ساتھ مل کر فون فریقنگ کے بارے میں جاننا شروع کر دیا اور ہیکنگ کو مزید ایکسپلور کیا وہ اپنی ہیکنگ سکلز کو مزید انہینس کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر ہیکنگ کو مزید ایکسپلور کرنے لگا اب یہ دونوں دوست بڑھائی شڑائی کے بارے میں ہر چیز بھول چکے تھے اور ان کا سارے کا سارا فوکس ہیکنگ سیکھنے میں لگ چکا تھا سو انہوں نے اس عرصے میں ریڈیو ہیکنگ اور ٹیلی فونز فون لائنز کو ہیک کیسے کیا جاتا ہے یہ ساری ہیکنگ کی ٹرمز کے بارے میں بہت زیادہ سیکھا اور اب دونوں نے مل کر ہیکنگ اٹیکس پر وارم کرنا شروع کر دیئے تھے سو ان دنوں انہوں نے ہر قسم کے نیٹ ورکس کو اپنے ہیکنگ اٹیکس سے تباہو برباد کر کے رکھ دیا ان کی اس ایکٹیویٹی پر ایف بی آئی والوں کو شک پڑ گیا اور یوں ایف بی آئی والوں نے رونالڈو ایسٹن کو پکڑ لیا اور اس کو بہت برے طریقے سے وارن کیا گیا کہ اگر اب اس نے کوئی بھی ہیکنگ اٹیک پر وارم کیا تو ایف بی آئی والے اسے نہیں چھوڑیں گے ان کا یہ بیہیوئر دیکھ کر رونالڈو ایسٹن ڈر گیا سو اب وہ بہت زیادہ ڈر چکا تھا اور اس نے ہیکنگ کو مکمل طریقے سے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا یوں دیکھتے دیکھتے کیون پاولسن کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے مگر چونکہ اس کی ایج اس وقت بہت چھوٹی تھی سو اس کے اوپر کوئی بھی یوئیس کا قانون لاغو اس وقت نہیں ہوتا تھا کیونکہ امریکہ کے قانون کے مطابق آپ کسی بھی سولہ سالہ لڑکے کو ٹورچر نہیں کر سکتے سو اس وجہ سے کیون کو بڑے پیار سے ایف بی آئی والوں نے سمجھایا کہ ہیکنگ ایک بہت بری چیز ہے اور جتنا جلدی ہو سکے وہ اس کو چھوڑ دے ایف بی آئی والوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ بچہ کافی چھوٹا ہے اور اس کے دوست کے ساتھ انہوں نے جو بیہیوئر کیا تھا اس کی وجہ سے یہ ٹر جائے گا اور کمزور پڑ جائے گا اور ہیکنگ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا مگر اس دنیا میں کسی کو بھی کمزور سمجھنا اپنے آپ میں سب سے بڑی بھول ہوتی ہے اور ایف بی آئی والوں نے کیون پر یہاں پر یقین کر کے اپنی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی سو کیون پاولسن اب رکنے والا تھوڑی نہ تھا سو اب وہ اپنی بلیک ہیٹ ہیکنگ کی جرنی میں بلکل اکیلہ رہ گیا تھا کیونکہ اس کا دوست ایسٹن اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا سو اب اسے جو بھی کرنا تھا وہ اکیلے خود کے دم پر کرنا تھا اب اس کا ٹارگٹ اس دنیا کا سب سے بڑا سالیڈ اور سیکیور سیکیورٹی سسٹم بنا جو کہ پینٹاگون کا سیکیورٹی سسٹم اور نیٹورک تھا پینٹاگون امریکہ کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے اس دور میں پینٹاگون کو کسی ہیکر نے بھی ہیک نہیں کیا تھا کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ پینٹاگون کا سیکیورٹی سسٹم بہت زیادہ سالیڈ اور پروٹیکٹیو ہے سو اسی وجہ سے کوئی بھی ہیکر اس کو ہیک نہیں کر سکا تھا اور نہ ہی کوئی بلیک ہیٹ ہیکر اسے ہیک کرنا چاہتا تھا ایک تو اس کا سیکیورٹی سسٹم بہت سالیڈ تھا اور دوسرا وہ امریکن ملٹری کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا یعنی پینٹاگون میں نیوی آرمی اور ائر فورس کی ساری دیکھ بال کی جاتی تھی مگر کیمن پاولسن نے بڑے شاتر طریقے سے پینٹاگون کو ہیک کر لیا اور یہاں پر مزے کی بات یہ تھی کہ اسے کوئی پکڑ ہی نہیں سکا اور اگر یہاں پر وہ پکڑا جاتا تو اسے تقریباً سو سال کی سزا ہوتی اور کافی ہائی لیول کا اس کے اوپر فائن کیا جاتا سو اس کی اب ایج بھی پوری ہو چکی تھی کہ اس کے اوپر امریکہ کے اب اس وقت سارے قانون اپلائی ہو سکتے تھے مگر لکلی اس بار وہ پکڑا نہیں گیا لیکن ایف بی آئی والے اس پر مسلسل اپنی نظریں جمعے ہوئے تھے کہ کب وہ کوئی ایسی غلطی کرے کہ ایف بی آئی والے اسے اس کے پرانے گناہوں کا حساب لے سکیں بس اب وہ دن بھی آ گیا جب اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جرم کر دیا ان دنوں انٹرنیٹ سب کے پاس ایویلیبل نہیں ہوتا تھا بس بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہی اس کا یوز کر سکتے تھے سو تب نیٹور کو آرپا نیٹ کہا جاتا تھا اور آرپا نیٹ بہت بڑی بڑی آرگنائزیشن کے پاس ہی ہوا کرتا تھا سو اب کیمن پاولسن نے امریکن آرمی کے آرپا نیٹ سسٹم کو اپنے ہیکنگ اٹیک سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور اس نے امریکن آرمی کے اس آرپا نیٹ سسٹم کو اتنے خطرناک طریقے سے ہیک کیا کہ امریکن آرمی والوں کو کمیونیکیشن بہال کرنے میں دو سے تین دن لگ گئے سو اب یہاں پر سمجھ سکتے ہوں گے کہ کسی بھی کنٹری کی آرمی کی کمیونیکیشن اگر ایک دن بھی رک جائے تو یہ اس کنٹری کی سیکیورٹی کے لیے کتنی زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے سو اب ایف بی آئی والے کیون پاولسن کو کہاں چھوڑنے والے تھے انہوں نے کیون پاولسن کو گرفتار کر لیا اور کچھ دن بعد عدالت کے اندر اسے پیش کیا گیا سو اب اسے اپنے پرانے گناہوں کا بھی حساب دینا تھا اور یوں اس کے اوپر ڈیفرنٹ چارجز لگائے گئے جس میں فون لائنز کی ہیکنگ ٹیلی فونز فریقنگ کمپیوٹر سسٹم کی ہیکنگز اور ریڈیو ٹرانسمیشنز کو ہیک کرنا شامل تھا اور پھر اسے امریکہ کی ہسٹری کی عجیب و غریب سزا سنائی گئی جس کے اندر اسے 51 ہفتوں تک جیل میں ڈال دیا جائے گا اور اس دوران وہ کمپیوٹر یا کسی بھی ایسی ڈیوائز کو چھو بھی نہیں سکتا جس سے ہیکنگ ہونا پوسیبل تھی اور اب اسے تقریباً پانچ میلینز ڈالرز کا جرمانہ کیا گیا جو کہ تقریباً بعد میں ماف کر کے 56 ہزار ڈالرز پر آ گیا تھا سو جیل میں کیون پاولسن کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا گیا تھا کیونکہ اس نے اپنے کنٹری کی آرمی کے سسٹم کو ہیک کیا تھا جو کہ اس کے دیش بخت ہونے پر سوال یا نشان اٹھاتا ہے اتنی زلط اور اتنے برے سلوک ہونے کے بعد کیون پاولسن نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی بھی بلیک ہیڈ ہیکنگ کا یوز نہیں کرے گا سو اپنی سزا پوری کرنے کے بعد اس نے بلیک ہیڈ ہیکنگ کو ہمیشہ سے خیر آباد کہہ دیا اور وہ جرنلسٹ بن کر کام کرنے لگا